پانی پینے کا سنت کا کیا طریقہ ہے؟ سیدھے ہاتھ سے پانی پینا ہے، سپ بائی سپ آہستہ سپ کر کے پینا ہے، گلپٹ ڈاؤن نہیں کرنا ہے، دیزی سے نہیں پینا ہے اور بیٹھ کے پانی پینا ہے۔ یہاں ہم دیکھتے ہیں کہ اگر آپ بیٹھ کے پانی پینگے تو آپ کے بہت سارے فیدے ہیں۔ اگر آپ سٹینڈ کر کے، once in a while exception allowed ہے لیکن مستحب کیا ہے سنت میں؟ پسندیدہ بیٹھ کے پانی پینا چاہے دودھ ہو، پانی ہو، لکوڈ کے چیزیں سنت میں آتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ بیٹھ کے پیتے تھے لیکن آپ نے allow کیا کہ کھڑے رہ کے بھی آپ پی سکتے۔ اس کے مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ کو forbidden ہے لیکن پسندیدہ کیا ہے بیٹھ کے پینا؟ جیسا کھانے کے لیے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں کہ بیٹھ کے کھاؤ، لیٹ کے مت کھاؤ کیونکہ پھر digestion کے لیے اور چبا کے نگلنے میں بہت سارے مسئلے ہوتے ہیں۔ ویسے ہی پانی اگر آپ بیٹھ کے پھنگے اور پانی کھڑے رہ کے پھنگے دونوں میں فرق ہے۔ تو ہم دیکھتے ہیں کچھ benefits اور اس میں بتایا جارہا ہے کھڑے رہ کے پانی مت پیو۔ یہ worldly جو چیزیں ہیں بتایا جارہے لیکن 1400 سال پہلے صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو یہ چیزیں بتا چکے۔ تو یہاں پر کچھ چیزیں اور دیکھتے ہیں shocking scientific reasons ہے جو باڈی کو harmful کر سکتی ہے۔ اور جو ہم بیٹھ کے پینے سے جو فیدہ ہوں گا، finger egg, back eggs ہوں گے، اگر آپ کھڑے رہ کے پھنگے، arthritis ہوں گا اور عادت مت بنا لیجی، ہمیشہ کھڑے رہ کے پینے کیا ہے جو arthritis پین ہوتا، back egg ہوتا، fingers میں درد ہوتا، balance بگر جاتا، باڈی کے fluid جو ہے برابر سے وہ صحیح کام نہیں کرتے۔ تو یہ چیزیں جو effect کر رہی ہیں کیوں effect کر رہی ہیں؟ کیونکہ ہم صحیح سے اور جب آپ تیزی سے پانی پیتے کیا ہوتا پانی جا کے splash out ہوتا اور وہ صحیح سے وہ splash out ہوتا اور اس سے آپ کو صحیح نہیں فیل ہوتا۔ جب آپ بہت زیادہ run ہو کے آ رہے ہیں اور پانی زور زور سے تیزی سے پی رہے ہیں تو کیا ہوں گا؟ وہ پانی زور سے آپ کے truck میں جائیں گا اور آپ کو stomach wall میں زور سے جائیں گا اور اس سے آپ کو harmful ہو سکتا۔ اور آپ پانی پی کے بھی thirsty رہتے اور آپ کی پیاس بچھتی ہی نہیں آپ ہمیشہ پیاسے فیل کرتے رہتے اور چاہتے کہ اور پانی پیے کیونکہ آپ کیا کر رہیں سپ بھائی سپ نہیں پی رہیں آپ کیا کر رہیں پورا گلپٹ ڈاؤن کر رہیں بہت زیادہ اور پھر indigestion فیل ہوتا پیٹ میں درد ہوتا بہت تیزی سے کبھی بھاگ کے آکے پیلو آپ اور وہی بیٹھ کے پیتے تو اچھے muscles بھی کام کرتے ہیں نروس system اچھا کام کرتا اور ڈائیجیشن بھی صحیح کام کرتا فلویڈز بھی صحیح سے ملتے اور نروس system پہ بھی افیکٹ ہوتا اور kidneys پہ کیا ہوتا صحیح filter نہیں ہوتا اور بیٹھنے سے کیا ہوتا بیٹھ کے پینے سے آپ once in a while کھڑا ہے کہ پی سکتے allowed ہے لیکن مستحہ پسندیدہ بیٹھ کے پینا ہے عادت مت بنا لیے وہ kidneys پہ بھی افیکٹ ہوتا اور kidneys permanent بھی damage ہو سکتے آپ کے اور ایک تو دیکھ کے پینا ہے سنت میں یہ نہیں ہے بغردے کیسے کھڑے کھڑے پینا once in a while allowed ہے لیکن آپ کے acid level بگڑ جاتے اس میں اور اس میں slowly پینا ہے پانی کا بھی مزا لینا ہے ایسا نہیں ہے بغر مزا اور اس میں ہر چیز کا ایک کیا ہوتا proportionate way میں آپ کی باڈی میں پانی پانی بہت important وائٹل رول پلے کرتا ہمارا اور جب آپ کھڑے رہ کے پی رہے ہارٹ برن ہو رہا اور عادت مت بنا لیے کہ ہمیشہ کھڑے رہ کے اس کے use of against جو ہمارے باڈی میں جو digestive system ہے اس میں بہت زیادہ major رول پلے کرتا تو اس سے آپ کو فیدہ نہ ہوتا آپ کو بہت زیادہ نقصان ہوتا تو بس سننا کیا ہے ہمارے prophet صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھا کے گئے بیٹھ کے پانی پینا اور آہستہ آہستہ کر کے پینا اور آپ کے nervous system پہ بھی effect ہوتا ہے اس سارے چیزوں سے بچنے کے لیے best چیز کیا ہے بیٹھ کے پانی پیو سپ بائی سپ کرو سیدھے ہاتھ سے پیو اور پانی دیکھ کے پیو بغر دیکھے گلپٹ ڈاؤن نہیں کرنا سپ بائی سپ پینا ہے اور ایسے برتنوں میں بھی avoid کرنا ہے جو سونے چاندی کے برتن ہیں چاہے آپ دودھ پیو یا پانی پیو یا کوئی بھی up liquid juice بیٹھ کے پیو کھڑے رہنا allowed ہے لیکن وہ کہہ exception ہے جزاک اللہ خیرین اور کسیر آپ چینل کو سبسکرائب کریں یہ چینل کا نام ہے علم قرآن فارم